اب آپ پوچھیں گے کہ پورا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے معنی کیا ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے صرف چند لفظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں محمد اللہ کے رسول ہی ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا پہلے ناپاد تھا اب باک ہو گیا پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارہ ہو گیا پہلے توزخ میں جانے والا تھا اب جنت کا دروازہ اس کے لئے کھل گیا اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کار دیتی ہے باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گیا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا باپ کی جائداد سے اس بیٹے کو ورثا نہ ملے گا گیا اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے کلمہ میں ہے کیا صرف چند حرف ہی تو ہیں لام علف ہے میم واو سین اور ایسے ہی دو چار حروف اور ان حرفوں کو ملا کر اگر موں سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کائے پلٹ جائے آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے میرے بھائیو تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط موں کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی بدپرست مشرک تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک منطر پر دینے سے پہاڑ ہل جائے گا زمین شق ہو جائے گی اور چشمیں ابلنے لگیں گے چاہے منطر کے معنی کسی کو خبر نہ ہو مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے یہاں اصل چیز معنی ہے الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتنیں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات تمہارے اخلاق اور تمہارے عمال نہ بدلیں تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے اگر تم زبان سے روئی لحاف روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی چاہے تم رات بھر میں ایک لاکھ تسبیحیں روئی لحاف کی پڑھ ڈالو ہاں اگر لحاف میں روئی بھروا کر اور لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی ہاں پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراں ٹھنڈی ہو جائے گی بس یہی حال کلمہ تیبہ کا بھی ہے فقط چھے سات لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے ناپاک سے پاک ہو جائے مردود سے محبوب بن جائے دوستی سے جنتی بن جائے یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قفضہ ہو جانا چاہیے پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بلکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ چھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آداد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو بلکہ اب تم پابند ہو اس بات کے کہ یہ کلمہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا آوام میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو حاکم ہو خالق ہو پالنے اور پوسنے والا ہو دعاوں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہو بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے اور اس ایک ذات کے سوا خدای کسی کی نہیں ہے دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارے اور سارے جہان کا مالک ہے تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شئے اس کی ہے خالق وہ ہے رازت وہ ہے موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے اور جو کچھ کسی سے چھینہ جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے ڈرنا چاہیے تو اس سے ماننا چاہیے تو اس سے سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانے اور اسی کے قانون کے پیر بھی کریں یہ اہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پرتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو اس کی صلاح برجی کرو گے تو تمہاری زبان تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارا رونگٹا رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تمہارے صلاح خدا کی عدالت میں گواہ ہی دے گا اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا دنیا کی پولیس سے تم اپنا جن چھپا سکتے ہو خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں دنیا کے گواہ چھوٹ بول سکتے ہیں خدا کے گواہ بلکل سچے ہیں دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے گا پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بےوقوفی بلکہ سب سے بڑی بےوقوفی ہے جب اقرار کرتے ہو تو خوب سونچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خامخا زبانی ہی اقرار کر لو کیونکہ خالی خولی زبانی اقرار محس بیکار ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس پھیجا ہے خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی اقلاع برزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ نے خدا کی حکم گمتابق زندگی بسر کر کے ہم کو بدا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے پس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گی اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لانت بھیجو گی یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گی اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنیں اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورسہ پایا اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنیں اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کی قانون کی پیروی کرنی چاہیے خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے اور گورنمنٹ کی پولیس فوج عدالت اور جیل موجود ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا چھوٹا اقرار کرتا ہے اپنے خدا کو ساری دنیا کو تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے